موسیقی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے سبسکرائب لائک اور شیئر اسو کرنا مت بھولیے گا میں آپ کے لئے انشاءاللہ اور بہترین ریسپی آپ کی فرمائشیں پوری کروں گا رحمان الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیضان احمد اگر آپ کی فرمائش کی ریسپی لے کے آیا ہوں ایک فرمائش تھی شیور میں کی تو انشاءاللہ ہم ایک اوہتھینٹک شیور میں بنائیں گے جو ریسپی اوریجنل ریسپی یوز کر رہا ہوں میں اس میں بہت سے فیوجن بھی آگے ہیں یہاں فیوجن کے طریقے سے بھکتا ہے لیکن میں آپ کو آج اوریجنل ایرابک شیوروں بنانا سکھاؤں گا اس کے لئے آپ میرا کاؤنٹر کا تقریبا ریڈی پڑھا ہے سب سے پہلے آپ کو چکن کے بارے ہیں بتاتا ہوں چکن جولین بلکل باری جولین کٹ میں نے لیا ہے اس میں میں نے لسن کا پیسٹ ہنڈر گرام وینیگر ہنڈر گرام ہنڈر ایمل ایرابک سپیسٹ ہوں میں میں مرینیشن بتا دوں آپ نے دہی لینا ہے ایک پاؤ اس میں آپ نے صورترین پر ٹو ٹو ٹیسٹ آتا ہے گرلک پیسٹ اور وینیگر آپ نے ان سب چیزیں کو مکس کر کے ایرابک سپیسٹ مکس کر کے اس کو مرینیٹ کرنا ہے ایک گھنٹے آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے اس کے بعد آپ نے اس کو کوک کر لینا ہے یہ آپ کا چکن ریڈی ہو جائے گا اور اس کے لیے جو ہم مجھے سیڈ میں چیزیں چاہیے فلنگ کے لیے وہ ہیں یہ مایو گیلک میں نے بنایا ہے اس کی ریسپیں انشاءاللہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ اور یہ شملہ مرچی کیپسکم ایس ریکوائٹ اور یہ چکندر ہے ایس ریکوائٹ لیے میں نے کھیرہ ٹیکنمبر ایس ریکوائٹ سمال پیسٹ میں سب چیزیں کٹنیا آپ نے یہ ہموس تاہینہ سوس میں انگریڈینٹس اس کی ریسپیں میں نے آپ کو دونوں شیئر کر دی ہیں تاہینہ کی بھی اور ہموس کی بھی اور یہ شاور میں کے لیے چلی میں نے بنایا ہے پیتہ بریٹ پہ لگانے کے لیے اس میں آپ نے پیسی وی اور کٹی مرچیں اور آلیو آئی پانی آڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا اور یہ گوبی بند گوبی کیبیج اس ریکوائٹ اور پیتہ بریٹ تو اس کے لیے میں اس ریکوائٹ ہے جتنا آپ بنانا چاہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے سٹیپ کی درم یہ آپ کو میں نے ہر چیز اس کی آپ کو ہر انگریڈینٹس میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے میرے چینل کو سسکرائب کرنا ہے سبسکرائب لائک این شیئر کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ میں آپ کے لیے انشاءاللہ اور بہترین ریسپی آپ کی فرمایشیں پوری کروں گا جب ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف پیتہ بریٹ میں نے اس کو گریل کر لیا ہے آپ کی پرپریشن سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ہم بناتے ہیں فارس سٹیپ اس کا اپنے چلی چلی اس پر مل لینی ہے تھوڑا جیسے آپ کی ریکائرمنٹ ہو زیادہ ہو کام ہو میں زیادہ نہیں کر رہا اس کے بعد آپ نے گوبی لینی ہے چکن اس کو آپ اپنے گھر کے طریقے سے بنا سکتے ہیں ہمارا چکانہ آگیا اس میں ہمیں ڈالوں گا تھوڑا سا کیپسکم آپ اس میں جیلیپینوں اور گرکنز بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس میں ہمیں کھیرا اس کی اصل پہچان اس کی اس کا ٹیسٹ اس ویجیس سے بنتا ہے اور میں دو پیس اس کے اندر چک اندر کے رکھ رہا ہوں اب میں اس میں سوس ڈال لاؤں جوسی کرنا ہوں تو زیادہ سوس ڈال دیں یہ ریکائرمنٹ کے اوپر ہے اور اب میں ہموس سوس اس کو تھوڑا سا ڈال لوں گا ہمارا شاورما ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم اس کو ہم اس کو ہم پس فول کر لیں گے اس کیوز لگا کر اس کو روک دیں گے ہمارا شاورما ریڈی ہو گیا ہے ہمارا شاورما بہترین اوریجنل شاورما بہت مزید کھا کے میں نے اس میں اگر کوئی چیز آپ کو آپ کو پروپر گائید کر دوں گا اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو اپنا بہت خیال لگے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ